بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام اس بارے میں حضرت وحب بن منپس سے مختلف روایات ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات طبیح ہوئی یا کہ شہید کر دئیے گئے ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے اندر چھپ گئے اور لوگ ان کی پیچھے بھاگے اور انہوں نے آ کر آرے کے ساتھ دونوں کو چیرنا شروع کر دیا جب آرہ پسٹیوں تک پہنچا تو آپ نے زور سے چھلانا شروع کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اگر تیری چیخ و پکار بند نہ ہوئی تو میں زمین اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو الٹ دوں گا یہ سن کر آپ کی چیخ و پکار رک گئی اور آپ کے دو ٹکڑے کر دئے گئے لیکن ناظرین اکرام اس کے مقابل میں اسحاق بن بشر نے وہاں بن منپس سے بیان کیا ہے کہ حضرت شاہی علیہ السلام کے لیے درخت پٹا تھا اور زکریہ علیہ السلام تبعی موت سے فوت ہوئے تھے ہار اس اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل تک پہنچانے کا ان کو حکم ہوا قریب تھا کہ وہ سستی کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو پانچ باتوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دینے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ یا تو ان باتوں کو ان تک پہنچائیں یا مجھے حکم دیں میں ان کو یہ باتیں بتاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اے بھائی اگر تو مجھ سے پہل کرے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ مجھے عذاب دیا جائے گا یا میں زمین میں دھسا دیا جاؤں گا راوی کہتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی پھر آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے تو پھر آپ نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے پانچ باتوں کو حکم دیا ہے اور یہ بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا کہوں نمبر ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی مثال تو ایسے ہے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سونے یا جاندی سے غلام خریدا اب یہ غلام محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تم میں سے کون ہے جو اپنے غلام کی یہ حرکت پسند کرے گا اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو رزق دیتا ہے پس اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اپنا رخ اس بندے کی طرف متعین کر لیتا ہے جب تک وہ کسی اور طرف دھیان نہیں دیتا لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو تیسی بات یہ ہے کہ میں تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ روزہ دار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس کسطوری کی تھیلی ہے اور وہ ایک جماعت میں موجود ہے اور سب لوگ اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے محضوظ ہو رہے ہیں اور روزہ دار کی موں کی بو اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے چوتھی بات یہ ہے کہ میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کا ہاتھ گردن سے بانجھ دیا ہو اور اس کی گردن اڑانے کے لیے آگے ہوا ہو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا فدیہ دیتا ہوں پھر اس نے تھوڑا بہت سب مال دے کر اپنے آپ کو دشمن سے ازاد کرا لیا ایسے ہی صدقہ دینے والا اپنے آپ کو جہانم سے ازاد کرا لیتا ہے پانچویں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کو قصرت سے یاد کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کا دشمن اس کے پیچھے لگا ہے اور وہ جلدی سے اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک قلعے میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو جاتا ہے شیطان سے آدمی اس وقت سب سے زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں بھی تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے نمبر ایک جماعت نمبر دو سمی نمبر تین اطاعت نمبر چار حجرت اور نمبر پانچ جہاد فی سبلی اللہ کو لازم پکڑو کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک پالشت کے بقدر الگ ہوا تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار پھینکی مگر یہ کہ واپس آجائے تو بچ جائے گا اور جس نے جہالیت کی پکار پکاری تو وہ جہنم کا اندھن ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہیہ علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور وہ جنگلوں سے معنوس تھے اور درختوں کے پتے کھاتے اور نہروں سے پانی پیتے اور بعض اوقات ٹڈڈی کی غزہ حاصل کرتے اور اپنے آپ کو مخاطب ہوگر کہتے کہ اے یہیہ تم سے زیادہ انام یافتہ کون ہے ابن عساکر نے بیان کیا کہ ان کے والدین ان کی تلاش میں نکلے تو بحر اردن کے پاس ان کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ روئے اور اپنے والدین کو بھی رولایا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا اللہ کا زیادہ عبادت گزار اور اللہ سے بہت ترتا ہے ابن واہب نے مجاہد سے نکل کیا کہ آپ کی خوراک گھاس تھی وہ اللہ کے در سے اتنے زیادہ روتے کہ اگر ان کی آنکھوں پر تار کول رکھ دی جاتے تو آپ کے آنسو اس کو بھی پھار دیں حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عدریس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ واضح نصیت کر رہے تھے اسی اصنا میں وہ فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کس کا تھا پھر جب آپ نے محسوس فرمایا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو فرمایا کہ حضرت یہای علیہ السلام سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کھاتے تھے وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ چارہ چرتے تھے اس در سے کہیں لوگوں کی معاش میں وہ ان کے ساتھ ملنا چاہے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہی علیہ السلام کو تین دن گھوم پایا پھر وہ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلے تو اچانک دیکھا کہ وہ قبر کھوڑ کر اس میں کھڑا رو رہا ہے حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں تین دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تو قبر کھوڑ کر اس میں کھڑا رو رہا ہے تو حضرت یحیہ نے اپنے والد کے طرف توجہ کی اور اپنے والد سے فرمانے لگے کہ اے اباجان کیا آپ نے مجھے خبر نہیں دی کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جنگل ہے جو رونے والے کے آنسوں کے ساتھ ہی تیہ کیا جا سکتا ہے آپ کے والد گرامی حضرت زکریہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بیٹے پھر روئیں تو اکٹھے رونے لگ گئے اس طرح اس روایت کو وہاں بھی منبعہ اور مجاہد نے بھی بیان کیا ہے ناظرین کرام حضرت یحیہ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں کہ اس طور کے بادشاہ نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کا پروگرام بنایا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام تھا تو یحیہ علیہ السلام نے اسے اس سے روکا تو اس سے اس عورت کے دل میں ان سے رنجش پیدا ہو گئی جب بادشاہ اور عورت کے درمیان محبت کا سلسلہ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ سے یحیہ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا بادشاہ نے وعدہ کیا اور اس نے ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو قتل کر کے ان کا سر اور خون تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے آئے کہا جاتا ہے کہ جب یحیہ علیہ السلام کا سر اس عورت کے سامنے لائے گیا تو وہ عورت فوراں مر گئی اور بعض لوگوں نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت یحیہ علیہ السلام پر فرفتہ ہو گئی تھی اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا آپ نے انکار فرما دیا تو وہ آپ سے مایوس ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے آپ کی قطر کا مطالبہ کیا بادشاہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر بعد میں مان کیا اور اس نے آپ کو قتل کرنے کے لئے آدمی بھیجا اس نے آپ کا خون اور سر تھال میں رکھ کر اس عورت کے سامنے پیش کر دیا اس کا مفہوم ایک حدیث میں بھی یوں بیان ہوا ہے جس کو اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ نے ذکریہ علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا اور سلام کیا اور کہا کہ اے ابو یحیہ مجھے اپنے قتل کیے جانے کے مطالق آگاہ فرمائے وہ کیسے ہوا اور بنی اسرائیل نے آپ کو کیوں قتل کیا وہ فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اگہہ کرتا ہوں کہ یحیہ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سردار اور عورتوں سے رکنے والے تھے ان کو عورتوں کی خواہش نہ تھی بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی ان پر فرفتہ ہو گئی اور وہ بد کردار تھی اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عورت سے محفوظ رکھا یحیہ علیہ السلام نے انکار کیا تو اس عورت نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا ان کا عید کا دن تھا جس میں وہ ہر سال جمع ہوتے بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وعدہ کر کے اس کی خلاف برزی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی چھوٹ بولتا تھا بادشاہ عید میں شریک ہونے کے لیے باہر نکلا تو اس کی بیوی نے اسے اچھے انداز سے الودا کہا بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا وہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا کرتی تھی اس نے کہا کہ یحیہ بن زکریہ علیہ السلام کا خون چاہیے بادشاہ نے کہا کہ کچھ اور مانگ لے اس کے سوا اس نے کہا بس یہی چاہیے بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اپنے کارندے بھیجے حضرت یحیہ علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے میں ان کی ایک جانب نماز میں مصروف تھا انہوں نے یحیہ علیہ السلام کو ایک تھال میں زبا کیا اور اس کا خون اور سر لے جا کر ملکہ کے سامنے پیش کر دیا راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا سر ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی روز شام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اس کے گھر والوں اور نوکروں کو زمین میں دھسا دیا جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ زکریہ کا رب زکریہ کی وجہ سے ہم پر نراز ہو گیا ہے لہٰذا بنی اسرائیل نے کہا کہ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے نراز ہوتے اور زکریہ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں میرے پاس ایک آدمی اس صورتحال سے اگاہ کرنے کے لئے آیا تو میں وہاں سے بھاگا ابلیس ان کے آگے آگے میرے بارے میں ان کو بتاتا جا رہا تھا جب مجھے خطرہ لاک ہوا کہ میں ان سے بھاگ نہیں سکتا تو میرے سامنے ایک درخت آیا اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ میری طرف آ جاؤ وہ درخت میرے لئے پھٹ گیا میں اس میں داخل ہو گیا فرمایا کہ ابلیس نے میری چادر کا ایک پلو پکڑ لیا تو درخت کے دونوں ہی سے مل گئے اور میری چادر کا وہ پلو درخت سے باہر رہ گیا بن اسرائیل آئے تو ابلیس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی چادر کا ایک پلو پاہر ہے انہوں نے کہا ہم اس درخت کو جلا دیتے ہیں ابلیس نے کہا نہیں بلکہ اس کو آرے کے ساتھ چیر دو تو میرے سمیت ان لوگوں نے درخت کو چیر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو کوئی تکلیف یا درد محسوس ہوا فرمایا کہ نہیں البتہ اس درخت کی تکلیف کا احساس ہوا جس میں میری روح ڈال دی گئی یہ واقعہ بہت زیادہ عجیب اور غریب ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں کی جا سکتی مراج شریف کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے کسی میں بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا صرف اسی ایک روایت میں ان کا ذکر ہے البتہ احادیث اسرہ میں یہ الفاظ محفوظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں کیونکہ ام یحیٰ اشیعہ عمران تھی جو مریم بنت عمران کی بہن ہے اس لحاظ سے حضرت یحیٰ علیہ السلام مریم کے خالہ ذات بھائی ہیں اور یحیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا قتل مسجد اقصہ میں ہوا تھا یا کہیں اور جگہ تھا شملہ بن عطیہ نے بیان کیا کہ بیت المقدس کی ایک چٹان پر ستر انبیاء علیہ السلام قتل کیے گئے تھے ان میں سے حضرت یحیٰ علیہ السلام بھی ہیں ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی سنت سے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب بخت نصر تمشق میں آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کا خون ابل رہا ہے تو اس نے ان کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے اس کو آگاہ کیا اس نے آپ کے خون پر ستر ہزار آدمی قتل کیے تو وہ پر سکون ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بخت نصر کا واقعہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور اسی طرح حضرت عطا اور حسن بصری نے فرمایا حافظ ابن ساکر نے زید بن واقت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے یحیٰ بن ذکریہ علیہ السلام کا سر دیکھا ہے جب لوگوں نے دمشق کی مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کا سر مبارک خجرے کے ساتھ والے قبلے کی جانب ستونوں میں سے ایک مشرق ستون کے نیچے سے نکالا گیا اور آپ علیہ السلام کا چمڑا اور بال اسی حالت میں تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ایک روایت میں آیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی قتل کیے گئے ہوں حافظ ابن ساکر اپنے کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ دمشق شہر کا بادشاہ حداد بن بدار تھا اس نے اپنے بیٹی کی شادی اپنی بھتیجی آریل سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی اس کی ملکیت میں دمشق کا مشہور بادشاہوں والا بزارت بھی تھا اس میں سونے کا کاروبار ہوتا تھا ایک مرتبہ اس کے شہر نے اس کو تین طلاق دینے کی قسم اٹھائی پھر اس نے رجوع کرنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں فتوہ پوچھنے کے لیے حضرت یحیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے اس واقعے سے ملکہ کے دل میں حضرت یحیٰ علیہ السلام کے متعلق کینہ پیدا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا سر مانگا اور یہ اس نے اپنی ماں کے اشارے پر کہا تھا بادشاہ نے انکار کیا مگر بعد میں اس پر رسا مند ہو گیا بادشاہ نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا جو تھال میں اس کا سر رکھ کر پیش کرے تو اس وقت جرون میں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب وہ آدمی سر لائے تو اس سے آواز آ رہی تھی کہ وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے عورت نے سر پکڑ لیا اور سر پر اٹھا کر ماں کے پاس لے آئی اور اسے بھی ابھی تک وہی آواز آ رہی تھی جب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تو زمین میں دھسنا شروع ہو گئی پہلے پاؤں تک پھر سرین تک دھسی اس کی ماں چیخ و پکار کرنے لگ گئی اور خداموں نے بھی واویلا کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی پھر وہ عورت کندھوں تک دھس گئی اور اس کی ماں نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ لے تاکہ اس کے سر کے ساتھ تسلیح حاصل کر لے جب جلاد نے سر کاٹ کر جدا کر لیا تو زمین نے اس کا پورا جسم نگل لیا اور وہ لوگ زلط اور رسوائی میں غرف ہو گئے اور یہیہ علیہ السلام کا خون جوش مرتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر آیا اور اس نے وہاں پچھتر ہزار آدمی قتل کیے حضرت سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کا خون تھا اور وہ ہمیشہ جوش مرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی آرمیہ علیہ السلام آ کر اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے خون تو نے بنی اسرائیل کو فنا کر دیا ہے اب تو اللہ کے حکم سے پرسکون ہو جا پس وہ خون ابلنا بند ہو گیا تلوار اٹھا لی گئی اور دمشق سے بھاگنے والے بیت المقدس کی طرف بھاگ گئے مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا گیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا جزاکم اللہ خیر